السلام علیکم ساتھیوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ کھیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں سعودی اور گلف کی تمام بڑی اپ ڈیٹیڈ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے ہمارا اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا ہم تناجو لے سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال رہتا ہے کہ میرا پرانا حروب ہے تو کیا میرا حروب کینسل ہو سکتا ہے کیا ہم فائن الیکجیٹ جا سکتے ہیں اور ایک بڑی نوی سعودی عرب سے ہے سعودی عرب کی کوڈ نے ایک مجرم کو سارے چار ملین ریال کا جرمانہ دیا ہے تو ان تمام خبروں کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ گلف کی تمام چھوٹی بڑی نیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے آئیے نیوز شروع کرتے ہیں تو لوگوں کا سوال ایسا رہتا ہے کہ ہمارا ایک آمہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا ہم دوسری جگہ پر تناجل لے سکتے ہیں تو بلکل آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا ایک آمہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ بلکل دوسری جگہ پر تناجل لے سکتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کسی کفیل کے پاس ہے یا پھر کمپنی میں ہے اور وہ آپ کا ایک آمہ رینوال نہیں کر رہا ہے تو آپ اپنی مرجی سے کسی کفیل کے پاس یا کسی کمپنی میں جا کر کے بات کریں گے اور وہاں پہ آپ اپنا کفالہ لے سکتے ہیں آپ جس بھی کمپنی میں کفالہ لیں گے وہ کمپنی آپ کو کیوا پورٹل کے جڑیے ریکویسٹ بھیجے گا اور آپ کیوا پورٹل پہ سارا کمپنی کا ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ کا تناجل اس کمپنی میں ہو جائے گا اس میں آپ کو کمپنی یا کفیل کی پرمیسن کی کوئی جڑیوات نہیں ہے کیونکہ آپ کا ایک آمہ ایکسپائر ہے اور وہ آپ کا ایک آمہ کو رینوال نہیں کر رہا ہے اور اگلی خبر حروب کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ میرا پرانا حروب ہے تو کیا ہم فائنل ایکجیٹ جا سکتے ہیں یا پھر میرا پرانا حروب ہے کیا وہ کینسل ہو سکتا ہے حروب کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پرانا حروب ہے تو آپ اپنے کفیل سے بات کر کے اپنا حروب کو ختم کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایم بی سی سے بات کر کے وہاں سے آپ فائنل ایکجیٹ جا سکتے ہیں ایم بی سی آپ کو فائنل ایکجیٹ دے گا لیور منسٹری سے بات کر کے اور پھر آپ اپنے ملک فائنل ایکجیٹ جا سکتے ہیں یہ دو کنڈیس ہیں پرانا حروب کے حوالے سے لیکن اب جو نیا میں حروب نہیں لگ رہا ہے اگر کوئی کفیل یا کمپنی حروب لگانا بھی چاہے تو نہیں لگتا ہے اس میں ساٹھ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے ساٹھ دن میں آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس یا کمپنی کے پاس تناجل لے لے کفالے لے لے یا پھر آپ ساٹھ دن کے اندر فائنل ایکجیٹ اپنے ملک میں چلے جائے یہ دو کنڈیسن ہیں اگر آپ ساٹھ دن تک نہ کسی کفیل یا کمپنی کے پاس تناجل لیتے ہیں یا پھر فائنل ایکجیٹ بھی نہیں جاتے ہیں تو جاگر کے آپ کے اوپر حروب لگ جاتا ہے تو اسیس کا خاص خیال رکھئے گا یہ بلکل کلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو اور اگلی خبر یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کی کوٹ نے ایک گیر ملکی مجرم کو 4.3 ملین ریال کا معابجہ دیا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ جارڈین ہے جارڈین کا آدمی ہے اس کو کوٹ نے ایک سال کا سجا دیا تھا وہ کوئی جرم کیا ہوگا جس کے لیے اس سخس کو سعودی عرب کی کوٹ نے ایک سال کی سجا دی تھی اور جیل کے ادھیکاریوں نے اس ویکتی کو اس جارڈین آدمی کو بینہ کسی پرمیسن کے تین سال اور جیل میں رکھا بند کر کے تو اس جارڈین آدمی کے ریلیٹیو رستدار نے کوٹ میں حلف دائر کیا کہ میرا جو آدمی ہے اس کو سجا ہوا تھا ایک سال لیکن اس کو تین سال اور رکھا گیا ہے جیل کے اندر جس کے لیے اسے معابجہ دینا ہوگا اس ابیوکٹ کے وکیل نے پندرہ ہجار پرتی دن کے حساب سے معابجہ کوٹ سے مانگا لیکن کوٹ نے اس کو نہیں مانا اور چار ہجار ریال پرتی دن کے حساب سے تین سال کا چار ملین ریال اس ابیوکٹ کو کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے دینا ہوگا تو اس جارڈین آدمی کو فور پوائنٹ تھری ملین ریال کا معابجہ دیا گیا ہے کبھر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تب تک خوش رہی ہے سوست رہی ہے دیجئے مجھے اجازت پھر ملتے ہیں اگلی خبروں کا ساتھ اللہ حافظ